روس سعودی عرب پاکستان کا بڑا اتحاد مودی پریشان پاکستان میں عمران خان کو واپس لانے کا فیصلہ ہو گیا پاکستان روس سعودی عرب کا تگڑا اتحاد پاکستان میں عمران خان کی حکومت کا انتظار پیوٹرن کی عمران خان کے لیے سپیشل تیل پیکش کی آفر سستہ تیل سستی گیس سستی بجلی موسکو کا اعلان جو بائیڈن کے دورے امریکہ کے بعد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی روسی صدر سے لمبی کال ایشیا میں امریکہ کے خلاف بڑا اتحاد بنانے کا اعلان روس سعودی عرب کا عمران خان کو ساتھ ملا کر امریکہ کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا اعلان عمران خان میرا بھی دوست ہے پیوٹرن کا محمد بن سلمان سے مقالمہ روس کا گرم پانیوں تک رسائی کا خواب پاکستان کی انرجی اور دفاعی ضروریات روس کی خان کے لیے سپیشل تیل فری آفر دوست ہو پیوٹرن جیسا بدلتی ہوئی صورتحال میں موسکو سے بڑا پیغام خان کے آتے ہی پاکستان کا انرجی کرائسز خاتم کرنے کا فیصلہ سستہ تیل، سستی گیس، سستی بجلی روسیوں نے پاکستان کو بڑی خوشخبری سنا دی روس سعودی عرب کا امریکہ کو چیلنج کرنا وہ محرکات ہیں جو جیو پولٹکس کو یکسر تبدیل کر رہے ہیں ایشیا میں جیو پولٹکس کا اتنا بڑا شفٹ شاید کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا روس کا عمران خان کو سب سے سستہ تیل دینے کا اعلان پاکستان کے اداروں کے لیے فیصلہ کن وقت پاکستان اور روس کے درمیان امپورٹڈ حکومت ایک بڑی رکاوٹ خان کے وزیر آزم بنتے ہی روس کی پاکستان پر تیل گیس کی بارش خان نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اس کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا نوندی کی ڈیل جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی اس پر بات کرتے ہیں ویڈیو کے آخر میں روس کی آفر دیکھتے ہیں پاکستان کو روس سے سستہ تیل خریدنا چاہیے یا نہیں ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے کابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ نازم کاش اگر آج پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہوتی تو تیل کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جاتا خان روس کی ساتھ ایک ایسی ڈیل تک پہنچ چکا تھا جس نے پاکستان میں تیل کو سستہ کر دینا تھا لیکن فکر کی کوئی بات نہیں روس اب بھی اپنی زبان پر قائم ہے اب تو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کر دیا تیل کی دولت کے مالا مال ممالکہ پاکستان کو سستہ تیل دینے کا اعلان بس دیر ہے تو ہماری طرف سے کہ ہم امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیج کر خان کو اقتدار میں لے آئیں اب اداروں اور عبام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چلنا ہے آئی ایم ایف نے حکومت کو تیل مزید پچاس روپے مہنگا کرنے کا بول رکھا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھایا جائے گا لیکن روس نے جو ڈیل پاکستان کے لیے امران خان کے لیے رکھی ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ناظرین بھارت کے سابق سویت روس اور موجودہ روسی فیڈریشن کے ساتھ تعلقات مثالی رہے ہیں لیکن اب ایک بڑا جیو پولٹیکل شفٹ آج رکھا ہے جس کو شاید بھارت اب تسلیم کرنے سے ہچ کچا رہا ہے آج برطانیہ سے لے کر مغربی میڈیا اس پر بات کر رہا ہے لیکن بھارت خاموش ہے ستر فیصد روسی ساختہ اسلحہ رکھنے والا بھارت ایک طرف تو اس بات پر خوش ہے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں جبکہ روس سے دور ہونے کا دکھ بھی اس کو ستا رہا ہے یہ تو اب بھارت پولیسی سازوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس اتحاد کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے بیچ بھارت کے لیے جو بات سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ اب پاکستان روس بہت قریب آ چکے ہیں جسٹ خان کی حکومت آنے کے ساتھ ہی بھارت کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے یہ بات بھارت کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں کیونکہ بھارت دہائیوں سے روسی اسلحہ کا سب سے بڑا خریدار رہا پہلے ہم ایک نظر پاکستان اور روس تعلقات پر ڈالتے ہیں پھر نئی ڈیویلپمنٹ پر بات کریں گے نازم پاکستان اور روس کے مابین تعلقات میں پیش رفت موشی اور دفاعی ترقی کے زامن میں نئے دور کا آغاز خان کے دور ہے روس کے ساتھ ہو چکا اس سلسلے میں روسی وزیر خارجہ کا گزشتہ سال پاکستان کا دورہ انتہائی اہم تھا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کی بیجنگ میں ہونے والی ملاقات پر دنیا بھر میں چرچے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان برسوں سے جاری مذاکرات رابطوں افغان عمل میں نمائی کردار مختلف امور پر ہم اہنگی سمیت کئی پیش رفت پہلے ہو چکی ہیں اور اب دو طرف تعلقات نئے رخ اختیار کر چکے ہیں ناظرین روسی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں نیز موجودہ وقت میں پاکستان روس کے خارجہ پولیسی کا ایک اہم شراکت دار ہے پاکستان نے واضح کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں پیش شفت ہوگی تاہمی سمر کو کسی کے خلاف جہرین آزائم کے طور پر نہ سمجھا جائے جس کا اشارہ یقیناً بھارت کی طرف تھا ڈپلومیٹک انداز میں ایسے ہی باب کی جاتی ہے جنوبی ایشیا میں مختلف ملکوں کے درمیان اختلافات کو پرامت انداز سے عالمی قوانین کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہی دور کیا جا سکتا ہے پاکستان نے ہمیشہ موشری ترقی اور اندرونی استحکام پر فوکس کیے رکھا بدلتی ہوئے حالات کے تناظر میں پاک روس تعلقات خطے کے امن و استحکام کے زامن میں بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں روس نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کیا اور سراحہ ہے ناغی مینوک وامی میڈیا میں پاکستان روس دوستی کے پیچھے چین کے ہاتھ کو تصور کیا جاتا ہے اور شاید اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے بھارت ایک اہم ملک ہے پر چین روس کے لیے زیادہ اہم ملک ہے اس سے قبر پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے روس سے سیو 37 لڑا کا تیارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن روس اور انڈیا کے دیریاں تعلقات ہر بار اس اہم دفاعی سعودے کی راہ میں آرے آتے رہے ہیں لیکن روسی اور پاکستانی دفاعی ماہری ناصف روسی وزیر خارجہ کے انڈیا اور پاکستان کی گزشتہ سال کے دورے بلکہ پاکستانی بری فوج کے سربراہ کی جانب سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بلواستہ پیشکش کو بھی سعودے کی راہ ہمار کرنے کی کوشش کا حصہ قرار دے رہے ہیں ناظرین باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت گئی ہے اس وقت سے اب تک روسی قیادتہ خان سے مکمل رابطہ ہے حکومت حکومت پاکستان روس کا رابطہ ہے ہی لیکن موسکو نے عمران خان کو کنفرم کیا ہے کہ اگر آپ دوبارہ وزیر آزم بنتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارے پاس سپیشل آفر ہے حکومت پاکستان کی عوام سے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو ووٹ دیں نہ کہ امریکی حمایت یافتہ لیڈرز کو کریمیل کی طرح سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر بلاد میر پیوٹرن اور سعودی عرب کے عملن حکمران ولی اہد محمد بن سلمان نے جمعیرات کے روز ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں رہنماوں نے بین الاقوامی تیل مارکٹ کے موجودہ صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور تیل پیدا کرنے مالے ملکوں کی تنظیم اوپیکس پلس گروپ کے درمیان مزید تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے دونوں رہنماوں نے خطے اور عالمی عام نرز تحکام نے نیز تعلقات کو جدید خطوط پر استوال کرنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا یہ ٹالفون نے گفتگو ایسے وقت میں ہوئی جب چھے روز قبلی امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت کی تھی پاکستانی بری فوج کے سربراہ کی جانب سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بلواسطہ پیشکش کو بھی سودے کی راہ ہمار کرنے کی کوشش کا حصہ قرار دے رہے ہیں ناظرین باق خبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت گئی ہے اس وقت سے اب تک روزی قیادت کا خان سے مکمل رابطہ ہے حکومت حکومت پاکستان روز کا رابطہ ہے ہی لیکن موسکو نے عمران خان کو کنفرم کیا ہے کہ اگر آپ دوبارہ وزیر آزم بنتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارے پاس سپیشل آفر ہے روس اب تیس فیصد نہیں بلکہ چالیس سے پینتالیس فیصد سستہ تیل فراہم کرنے کو تیار بیٹھا ہے روسی میڈیا نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی عوام سے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو ووٹ دیں نہ کہ امریکی حمایت یافتہ لیڈرز کو کریمیل کی طرح سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر بلاد میرپیوٹرن اور سعودی عرب کے عملن حکمران ولی اہد محمد بن سلمان نے جمعیرات کے روز ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی تیل مارکٹ کے موجودہ صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور تیل پیدا کرنے مالے ملکوں کی تنظیم اوپیکس پلس گروپ کے درمیان مزید تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی عام نرز تحکام نے نیز تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا یہ ٹالفون نے گفتگو ایسے وقت میں ہوئی جب چھے روز قبلی امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت کی تھی